بھارتی حکام نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوزہ کشمیر کے فوجی علاقوں میں مزید ڈرونز دیکھے گئے اور آج فائرنگ کر کے دو ڈرونز کو بھگایا گیا یہ ڈرونز چودہ کلومیٹر دور پاکستانی علاقے سے نہیں اڑائے گئے ڈرونز کی وجہ سے بھارتی سیکیورٹی فورسز ہائی الٹ ہیں وزیراعظم کی مشیر برائے قومی سلامتی موید یوسف نے بھی اسرائیلی حکام سے ملاقات کی تردید کر دی انہوں نے کہا یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ کبھی میری کوئی ملاقات اسرائیلی حکام سے نہیں ہوئی اور نہ ہی میں کبھی آفیشل دورے پر اسرائیل گیا ڈیپیٹی سپیکل قاسم سوری کی زیر صدار قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم خزانہ شوکر ترین کی جانب سے فائنانس ترمیمی بل دو ہزار اکیس ایوان میں پیش کیا گیا جس کی اوپوزیشن نے مخالفت کی کرونا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کے بغیر سیاہوں کے گلگت شہر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی گلگت کی انتظامے کے جانب سے مقامی اور گر مقامی سیاہوں کے لیے ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا وزیراعظم پنجاب کی معاملے خصوصی برائیت لاد فردوس آشک ایوان نے بھارتی ہوفیہ ایجنسی راہ کو جہور ٹاؤن دھماکی کا سہولتکار قرار دے دیا کہا واقعی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں سابق صدر آسیف علی زرداری نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہے نہیں چلی کیا جائے گی کچھ ہو تو جائے یہ تو مانگے تانگے پر ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور بیٹنگ کوچ یونس خان بھی استیفے دینے کے معاملے پر بول پڑے حسن علی اور میرے درمیان تقرار اہدہ چھوڑنے کی وجہ نہیں ہے میری جانب سے استیفے پر خاموشی بورٹ اور پاکستان کرکٹ کے وسیط تر مفاد میں تھی ان کا مزید کہنا تھا کبھی اہدے اور نوکری کے لیے بورٹ کی طرف نہیں دیکھا ایسے جی باسکٹ بول ٹیم نے قومی چیمپنشپ میں کوارٹر فانل کے لیے کوالفائٹ کر لیا ایسے جی باسکٹ بول کوارٹر فانل راؤن میں پاکستان واپڈا کے مدے مقابل ہوگی مہک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا